آخری ایک بات کر کے ہم دعا کرتے ہیں ابو دوجانہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کون آپ کو سنا تھا ابو دوجانہ ایک صحابی ہیں جو بڑے صحابہ میں شمار ہوتی ہیں وہ جنگ بدر سے لے کر آخری حج تک ساتھ رہے ایسے صحابہ چند سو ہوں گے ہزار میں چند سو کہ جو جنگ بدر سے لے کر آخری حج تک ساتھ رہے ہوں یہ ڈیڑھ لاکھ میں چند سو ہوں گے ہزار میں چند سو ان میں سے ایک آدمی ہے ابو دوجانہ ایک بات ہو گئی دوسری بات یہ صحابی ہیں اور اللہ نے کہا کلن وعد اللہ الحسنہ سب کے لئے جنت کا وعدہ صحابہ پھر یہ ہدیبیہ میں شریک ہیں تو اللہ نے کہا لقد رضی اللہ عن المؤمنین ہدیبیہ والوں سے اللہ راضی ہو گیا پھر یہ بدر میں شریک ہیں تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے کہا بدر والے جو مرضی کریں اللہ نے معاف کر دیا ٹھیک ہو گیا پھر تھوڑا سمیں ان کی تاریخ بتانا چاہتا ہوں تاکہ اگلی جو میں بات کرنا چاہتا ہوں اس میں وزن آپ محسوس کر سکیں ورنہ وزن نہیں آئے گا اہد کے میدان میں آپ نے یوں تلوار اٹھائی کہ یہ تلوار کون لے گا تو کئی لوگ کھڑے ہو گئے پھر آپ نے کہا اس کا حق کون ادا کرے گا تو سو اورے بیٹھ گئے صرف تین آدمی کھڑے رہے ایک عمر ایک زبیر ایک ابو دجانہ تو آپ نے وہ تلوار نہ عمر کو دی نہ زبیر رضی اللہ عنہم وہ ابو دجانہ کو دی تو حضرت زبیر آپ کے پھوپیز آدمی ہیں اور ٹاپ ٹین صحابہ میں ہیں ابو بکر عمر عثمان علی طلحہ زبیر سعید ابو بیدہ عبد الرحمن آپ نے ایک محفل میں ان دس کے نام لے کر فرمایا کہ یہ سب جنتی ہیں ان میں ایک زبیر ہیں وہ کہنے کہ میں پھوپی کا بیٹا شجاعت کی دھاک بیٹھ ہوئی مجھے نہیں دی اس کو کیوں دی اور میں دیکھوں گا یہ کیا کرتا ہے تو ابو دجانہ عزیزہ نے سرح پگڑی باندھی مرنے کی تمنہ خون و خون ہونی کے دوان کہ میں وہ ہوں جس نے اپنے نبی کے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ پہلی صف میں کھڑے ہو کے لڑوں گا پشلی صف میں نہیں اور اللہ اس کے رسول کی تلوار کا حق ادا کروں گا اور ایک طرف سے حملہ کیا اور پورے قریش کے لشکر کو چیر کے پار نکل گیا تو زبیرہ زیلنو حیرانو ایک ابلہ ہے آگے ہندہ اور عورتیں وہ بجا رہے ہیں تھی ڈھول بجا کے نا قریش کو تیار کر رہے ہیں تھی یہ گانا گا رہی تھیں کہ آگے بڑھو گے تو گلے لگائیں گی پیچھے ہٹو گے تو تمہیں دھکا دے دیں گی مفہوم اس کا یہ ہے تو جب ابو دجانہ بڑھے تو ساری عورتیں بھاگ گئیں ہندہ قابو میں آگئے تو اب نے یوں تلوار اٹھائی اور اس کے مانگ پہ رکھی اس نے چیخ ماری تلوار ہٹا لی تو پیچھے زبیرہ تو پیچھے بھیجا یہ کہا دیا نبی کی تلوار ہے عورت کے خون سے رنگین کرنے اس کی شان کے خلاف ہے واپس لے لی پھر پیچھے ہٹے اور پھر مجمع کو چیر کے رکھ دیا سامنے ایک ہاتھی جیسا قریشی لشکر میں تھا لوہے میں ڈوبہ ہوگا تو زبیر کرنے کے میرے جی میں اس سے ٹکر ہو تو پھر میں دیکھوں عبود جانا کیا ہے اللہ کا کرنا ہوا اسی سے سامنا سامنا ہوگی تھوڑے دیر کے لیے جنگ رک گئی دونوں کی شجاعت اور جنگ ایسی خوبصورت کہ بہادری بھی اش اش پکار اٹھی مسلمان بھی رک گیا قریش بھی رک گیا دونوں اپنے وہ رکن اسلام وہ رکن کفر آخر ابو دو جانا رضی اللہ تعالیٰ نے جو اس پر وار کیا جو کندے پہ لگا اس طاقت سے تلوار چلی تو دو ٹکڑے میں رکھ کے یوں کہا پھین دو ٹکڑے کر کے پھینک پھر لوہے کے ٹوپی تھی نہیں ہوں اتاری ماترہ کیا دیکھ رہے ہو آنا ابو دو جانا میں ہوں ابو دو جانا اور یہ یمامہ میں شہید ہوئے جب شکست ہو گئی مہاجرین کو مہاجرین کو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ وہ قائد تھے چیف تھے تو مہاجرین بھاگ گئے زید بن خطاب شہید ہو گئے جھنڈا ان کے ہاتھ میں تھا پھر سالم مولا ابی حزیفہ شہید ہو گئے جھنڈا ان کے ہاتھ میں تھا پھر مہاجرین کے قدم اکھڑ گئے تو خالد بن ولید حضرت برا سے کہا برا برا ان لوگوں میں سے تھے جو ہاتھ اٹھاتے تھے تو لا رد نہیں کرتا تھا کہا برا 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 بن مالک تستر میں شہید ہوئے تھے تو وہ کہنے کے اخلصنا اخلصنا ہمیں الگ کر انصار کو الگ کر تو انہیں آواز لگا یا لالانصار یا لالانصار تو صرف تین ہزار مدینے والے کٹھے ہوئے تین ہزار اور ان کو لیڈ کیا ابو دجانہ ثابت بن قیس بن شماس قاب بن عجرہ ابو دجانہ شہید ہوگئے ابو دجانہ شہید ہوگئے اور ثابت بن قیس بن شماس شہید ہوگئے قاب بن عجرہ کا ہاتھ کٹ گیا اور برا بن مالک نے گیٹ کھول دیا اور لشکر داخل ہوا اور مسلمہ قذاب قتل ہوا تھوڑی سی آپ کو میں نے تاریخ بتائی آپ جانے کے ابو دجانہ کیا ہستی ہے اب یہ ابو دجانہ ایک بات کرنے لگے لوگو انہ ارجع عملی اندی لوگو میرے پاس بخشش کا سب سے بڑا عمل جس پر مجھے امید ہے بخشش کی اب آپ ان کی ساری مختصر ہسٹری ذہن میں رکھیں صحابی بدری احدی شہید فلیمامہ لوگو انہ ارجع عملی عن دی میرے پاس بخشش کا سب سے بڑا عمل جس پر میں امید کرتا ہوں میں نے آج تاکہ اپنی زبان سے کسی کو دکھ نہیں پہنچا اور میرے دل میں کسی کے بارے میں کوئی بغض نہیں ہے ارے بھئی آپ تو بدر کے شریک ہیں ہاں آپ تو اہد والے ہیں ہاں ہدہبیہ والے بھی ہیں ہاں آپ تو صحابی ہیں بلکل لیکن بخشش کا عمل میرے پاس یہ ہے کہ میں نے آج تاکہ اپنی زبان سے کسی کو دکھ نہیں پہنچایا اور میرے دل میں کسی کا بغض نہیں ہے یہ آخری بات کرتا ہوں کہ اس زبان کو میٹھا کرتا اللہ کی قسم یہ شہز سے زیادہ میٹھی ہے اور سات سمندر کے پانیوں سے زیادہ کڑ ہوئی ہے یہ مکھن سے زیادہ نرم ہے اور دودھاری تلوار سے زیادہ تیز ہے اور سخت ہے اس زبان کا بول میٹھا کرنا سیکھ لیں اور دل کو دھونا سیکھ لیں کوئی ذاتی کرے جاؤ اللہ سے لوں گا جاؤ 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 معافت انتہائی خوبصورت دین بن جائے گا انتہائی خوبصورت دین بن جائے گا اب جہاں ہوگے لوگ آپ پروانہ وار فدا ہوں گے چاہی A بدای! پروانہ جاؤmbہ